سوہان اللہ کہیے دیکھیں گے ہم تو یار کی صورت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی دیکھیں گے ہم تو یار کی صورت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی حضرات بس اس بات سے تھوڑا سا گھنگت اٹھا کے پہلے سنہ خان کو صدا پیش کروں گا مدینہ کا شہر ہے ایک یہودی کا بیٹا نام ہے تلہا باپ نے پیسے دے کے بھیگا جاؤ بیٹا مدینہ سے یہ کچھ سودہ سلب لے کے آو بچہ پہنچا اٹھارہ سال کی عمر ہے جب پہنچا نہ مدینہ کی گلیوں میں ایک ایسا حسین مکھڑا نظر آیا نہ جسے دیکھ کے حضرت یوسف جیسے بھی فرماتے ہیں نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا حضور کا نورانی مکھڑا نظر آیا جب حضور کا مکھڑا نظر آیا نہ وہ پچہ حضور پہ فیدا ہوا قربان ہوا جب قربان ہوا سارا دن حضور کے پیچھے پیچھے سارا دن حضور کے پیچھے پیچھے شام گئے جب واپس گھر پہنچا نہ اببا نے پوچھا بیٹا تجھے سودہ لینے بھیجا تھا سودہ کدھر ہے بات سن کے توجہ کے ساتھ میرا جملہ سنیے گا پھر سبان اللہ کی داد دیجئے گا جب باپ نے پوچھا بیٹا وہ سودہ کدھر ہے بیٹے نے کہا بابا آج جو میں سودہ کر کے آیا ہوں اس کا خسارہ نہ دنیا میں آئے گا نہ آخرت میں آئے آج ایک ایسا سودہ کر کے آیا ہوں آج ایک ایسا سودہ کر کے آیا ہوں باپ نے کہا بیٹا تو باولا ہو گیا نہ تیرے پاس کوئی راشن ہے نہ تیرے پاس کوئی پیسہ ہے بال تیرے بکھرے ہوئے چہرے پہ گردھٹی ہے بجا کیا ہے وہ بچہ بل مقتصر بچہ کہتا ہے میں اپنا دل محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر کے آجوں جو کر چکے ہیں حضور پہ دل قربان ہاں تو تھا کہ ایک دفعہ کہ یہ سبحان اللہ باپ نے کہا بیٹا یہ تو کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کہا ابا آپ کو جو کرنا ہے کرو اب میں حضور کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں ابا نے بڑا مارا باز آجا بیٹا کہتا ہے بابا تو مارتا رہے کوئی بات نہیں یہ کلمہ میں نے پڑھنے کے لیے پڑھا ہے چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا یہ اب نہیں چھوٹے گا صبح ہوتی حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھتے حضور کو دیکھتے رہتے زور ہو جاتی حضور کو دیکھتے رہتے اثر ہو جاتی حضور کو دیکھتے رہتے کوئی جو کہہ دیتا ہوں جب لوگ پوچھتے نہ تلہ حضور کو کیا دیکھتے ہو حضرت تلہ یہی فرماتے تھے کہ دیکھیں گے ہم تو یار کی صورت گھڑی گھڑی دیکھیں گے ہم تو یار کی صورت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے روح کی تلاوت گھڑی گھڑی بس بات ختم کرنا ہوں حضرات یہ شب و روز چلتا رہا یہ سلسلہ شب و روز چلتا رہا جب چلتا رہا نہ بستر مرگ پہ آ گیا عشق غالی پایا جب غالی پایا نہ عشق عشق غالی پا گیا لا علاج کر دیا ڈاکٹروں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا جب سب نے لا علاج کیا نہ تلہا کے دل میں خیال آتا ہے بس آقا آ جائیں میں حضور کا دیدار کروں حضور آ جائیں میں حضور کا دیدار کروں کوٹ تک ہوٹ تے مٹھندر آ جا آپ تھی ترجمانی کر دے کہ انہیں آمیڈا دھولا کرا بیٹھی دا آمیڈا دھولا آج اگر پوچھا جائے بھائی محمد شکیل شاید قادری صاحب سے اس پوری مارکیٹ کمیٹی والوں سے سارے اُس شاک سے ہر بار چھوڑ کے جہاں پہ کیوں بیٹھ کے بستر پہ کیوں نہیں جا کے سمجھے بجا کیا ہے سب ہی یہی کہیں گے آمیڈا دھولا کرا بیٹھی داری جو یہی وجدان لے کے بیٹھے آت اٹھا کے کشکول بنا لیجئے اور نہ جانے سادات کے چہرے کی تلاوت کرتے ہوئے کس کی دعا قبول ہو جائے ہم جا کے سوئے دارا کا بابا آ جائے اٹھا کے ہاتھ میرے ساتھ کہنے آمیڈا دھولا کرا بیٹھی زاری اے پوش میرے دی بند جائے جتی دے میں یار دے پیری آما اے تن میرے دی بند جائے کنگی دے میں جلب سنے دی واما جے سونا میرے دکھ میں جرہ دی دے میں سکنو چلے ڈاما خاجہ غلام پھریدا جے مل پہ سونا دے میں رو روحال سونا تے اے ہویا کی جاما آمیڈا دھولا آمیڈا دھولا کرا بیٹھی زاری بس ختم کر دی مجھے بات کہ میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو سبحان اللہ کہنے والے بولیں سبحان اللہ کاج کے بولو ترہا سبحان اللہ جو کھڑے وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈی ہستی اور ہسار بھی تو میڈا کار بھی تو بیوپار بھی تو اظہار بھی تو پرچار بھی تو ایکان بھی تو پجدان بھی تو میڈا مسجد من پر کی بلا کعبہ میڈا مسجد تے قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے میڈی جند بھی تو میڈی جان بھی تو بس قدا پیش کرو اپنے ایوان کی پہلے سنا خان مطرم ماسٹر ہے